میں نیکی کی دعوت کی دھو میں ماسا ہوں عطا ایسا کل حوصلہ یا ایلہی ایک سوال میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں ہم الحمدللہ یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے بڑا اچھا سلوگن ہے بریلینٹ سلوگن بہت اچھا نعرہ ہے لیکن کوئی آپ سے اور مجھ سے پوچھے کہ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز بھی قبول ہے آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی کھندک ہے کیا وہ نماز پڑھنے کے لئے تیار ہے جو یہ کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں اور آقا کی غلامی میں موت بھی قبول ہے اسے اپنے آقا کی سنت و بھرا لباس قبول ہے کیا اس کو آقا کی سنت و والا چہرہ قبول ہے جس کو موت قبول ہے اس کو حرام چھوڑنا قبول ہے جس کو موت کہتا ہے غلامی رسول نے قبول ہے وہ حرام دیکھنا اور حرام سننا چھوڑنے کے لئے اس کو قبول ہے کہ یہ فقط زبانی نعرہ ہے امام اہل سنت کا وہ شیر یاد کیجئے کیا کہتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں کہ ایسا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہتے ہیں حضور آپ بہت بڑے شائر ہیں ہمارے قریب کے لوگ ایک ریاست ہے نان پارا اس کے نواب کے قصیدے لکھتے ہیں آپ بھی یہ قصیدہ لکھ دیں آپ کی کتابیں بھی نہیں چھپ رہیں مالی مشکل میں بھی ہیں وہ نواب خوش ہوگا آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے آلہ حضرت نے کلم اٹھایا لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو آلہ حضرت بڑا زبردست قصیدہ لکھیں گے سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے امام اہل سنت میں واقعی سب کو پیچھے چھوڑ دیا قصیدہ کس کا لکھتے ہیں اپنے آنکھا کیا لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں لکھتے ہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لکھے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہ پورا قصیدہ لکھ کر کیا لکھتے ہیں ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کا فرمولہ دے رہے ہیں کہتے ہیں کروں مدہ اہل دبل رضا اے رضا میں پیسوں والوں کی مدہ فرائی کروں کروں مدہ اہل دبل رضا پڑے اس ملا میں میری ملا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں غلام ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار آئے نہ نہیں ارے میرا دین کو روٹی کا چکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدہ سرائی کرتا پھر ہوں ارے کریم کے غلاموں کہاں چلے گئے آقا سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں نبی کی سنتوں سے دور رہ کر یہ زندگی اچھی نہیں ارے آج دنیا والوں کو آئیڈیل بنانے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو ارے ہم دن بہ دن قبر کے تو قریب ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے دور ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا فرمان ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْلِي جس نے میری سنت سے مو موڑا مو مجھ سے نہیں کہیں اس وقت پریشانی شربندگی کا سامنا نہ ہو جائے ہر سال میلاد آتا ہے ہر سال میں گھر سجاتا ہوں ہر سال میں لائٹیں لگاتا ہوں ہر سال میں نیاز کرتا ہوں بہت اچھا کام ہے لیکن کیا جب میلاد کا مہینہ جاتا ہے تو کچھ تبدیلی میرے اندر ہوتی ہے کچھ میرے اندر فرق آتا ہے یا پہلے بھی بے نماضی تھا اب بھی بے نماضی ہیں پہلے بھی سنتوں سے دور تھا اب بھی سنتوں سے دور ہوں پہلے بھی زبان جھوٹ بولتی تھی اب بھی جھوٹ سے تھکتی نہیں پہلے بھی آنکھیں حرام دیکھتی تھی اب بھی آنکھیں حرام ہی دیکھتی میں گدا ہوں اپنے کریم کا آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے آقا کا دھامن تھام لو سچ مچھ تھام لو دیکھو یہ بات تو تیہ ہے نا کہ ہم روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں نا ہماری جو بھی لائف ہے ہمیں نہیں پتا لیکن دیر بائی دی ہم دن بہ دن اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی قبر مجھے آج رات مل جائے جس کو آج مجھے اور آپ کو یہ ضرور فکر ہے کہ گھر روشن ہو ہوادار ہو کشادہ ہو کتنے سال رہو گے اس قبر میں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ماں باپ کی دعا لگ گئی سو سال پھر تو جانا ہے اس کے بعد تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا آپ میں سے ہے کوئی ایسا جو مجھے آج یہ بتائے کہ بھئی میرے پاس پانچ سال زندہ رہنے کی گیرنٹی ہے ہاتھ اٹھائے کوئی بھی نہیں ایک سال کی کسی کے پاس ایک سال والا بھی نہیں کوئی ایک مہینے والا ایک مہینے کی گیرنٹی نہیں ہے اچھا کوئی ایک ہفتے کی گیرنٹی دینے والا ایک ہفتہ آپ کے پاس زندہ رہنے کی گیرنٹی نہیں ہے کوئی ہے جو کہے کہ میں فجر کی نماز پر زندہ رہوں گا ارے آپ کے پاس فجر تک گیرنٹی نہیں ہے اور اب جانا کہا ہے قبر میں اس قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ اس کے بارے میں سوچا دنیا میں آپ کو کبھی سفر کرنا ہوتا ہے دس پندرہ دن کا آپ وہاں کا موسم پوچھتے ہیں جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہ وہاں کی کرنسی پوچھتے ہیں وہاں کو جاننے والا پوچھتے ہیں کچھ لوگ جناب انٹرنیٹ پر جا کے وہاں کے حالات معاملات پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ضرورت پڑھ سکتی ہے پندرہ دن کے سفر کے لیے آپ اتنی معلومات کرتے ہو جس کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو جس کی ٹکٹ بھی آپ بک کرتے ہو جس کا موسم بھی آپ تیہ کرتے ہو کہ نہیں جناب بڑی تھنڈی کنٹری ہے گرمیوں میں چلے جائیں گے لیکن یہ ایک سفر ایسا ہے جس کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہے آپ کو نہیں معلوم جس کا سفر تیہ ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کب جانا ہے کبھی سوچا وہاں کون سی کرنسی چلے گی وہاں کون ساتھ آئے گا وہاں مجھے کون مدد کرے گا اکیلہ ہوں گا وہاں کے لیے سامان کون سا کام آئے گا ایسی لا پروائی اچھی نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں جب پل کا پتا نہیں تو کیوں نہیں کرتے قبر کی تیاری آ جاؤ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ایک ہی راستہ ہے there is only one way جو بخشش کا راستہ ہے جو نچاس کا راستہ ہے امام اہل سنت ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ایک ہی طریقے سے زندگی گزار لو کامیاب ہو جاؤ گی لکھتے ہیں انہیں جانا انہیں بھانا نہ رکھا غیر سے کام یہ آقا کے دشمنوں کے طریقے کو چھوڑ دو یہ آدھش منانِ مصطفیٰ میرے آقا کی موویاں بنائیں نبی پاک کی گستاخی کے خاکے بنائیں اور میں ان کے جیسا لباس پہنوں میں ان کے جیسا چہرہ بناوں میں ان کے ان کو فالو کروں آلہ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں بھانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا ملیکی کی دعوت کی دھو میں ماشا ہوں عطا ایسا کل حقلہ یا الہی